ایک طرف سیاست میں کمیونیل شبد کو لکھر کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے تو وہیں مضافہ نغر میں بھی دھرم سے جڑے معاملے میں بیواد بڑھ گیا ہے جیل کے اندر موجود مسجد میں باہری لوگوں کے نماز پڑھنے پر روک لگا دی گئی ہے روک لگانے سے مسلم سمودائے کے لوگ ناراض ہو گئے ہیں انہوں نے میرے کو روکا میں لگا میں بھلیا نماز پڑھنے آ رہا ہوں کہ جی یہاں نماز پڑھیں گا آپ نہیں بڑھ پڑھو مسجد میں مسلموں کی نو اینٹری ان لوگوں کے بیانوں کی معنی تو جیل کے اندر موجود مسجد میں نماز پر روک لگا دی گئی ہے جس مسجد میں ان لوگوں کی پیڑھیا نماز زدہ کرتی آئی ہیں اس میں اب انہیں نماز پڑھنے سے جیل پرشاسن روک رہا ہے مضبنگر کی جیل کے اندر کافی پرانی مسجد ہے جس میں آس پاس کے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن دو تین دنوں سے ان لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے پر پابندے لگا دینے کی بات سامنے آ رہی ہے لوگوں نے جیلر پر دھمکی دینے کا بھی آروپ لگایا ہے مونتا جی راب ہے آپ جیل کے باہر ہیں تو کیا پورا ہے ماملہ اور یہاں پہنچا ہے 15.20 سال سے نماز پڑھنا آتے ہیں کل آئے تو کنے نکا کے نماز پڑھنے جائے گا ہم کو آپس کر دیا ہم رات آئے پھر رات بھی آپس کر دیا جانے دیں چوکی بیسے ہیں پرسو رات جب جا رہا تھا چھاکی نماز پڑھنے کے لئے لگ بند نو بجے گرے 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 ٹائم تھا یہی پہ گیٹ پہ جو 1838 پہ بری مزفر نگر کی جیل کے اندر مندر اور مزید دونوں ہیں جس میں سالوں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اب جیل پرشاسن سرکشا کاروروں کا حوالہ دے رہا ہے جیل پرشاسن کے مطابق نماز اور پوجا نہیں روکی گئی ہے صرف سرکشا کو دیکھتے ہوئے باہری لوگوں کی انفری روکی گئی ہے جیل پرشاسن الگ دلیل دے رہا ہے اور اسطحان کے اپنے ہاتھ کی بات کر رہے ہیں جیل پرشاسن کس قدم سے لوگوں میں ناراضگی ہے مزفر نگر سے انکیت مطل کی ریپورٹ زی میڈیا جیل پرشاسن